موسیقی موسیقی ویڈیو کو انٹر کلاس بھی دیکھئے گا سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے کڑائی میں ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ گی ہاک پاؤ میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے اس کو ہم گرم کریں گے جیسے گی گرم ہوگا تو ہم اس میں سوچی ڈالیں گے اس کو فرائی کر لیں گے سوچی کو ہم نے اچھے سے بوننا ہے جب تک کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے سوچی کو آپ نے اسی طرح سے لگاتا رہا لاتے ہوئے اس کی بنائی کرنی ہے خوشبو آنے تک اور فلیم آپ نے یہاں پہ میڈیم ہی رکھنا ہے تقریبا اس کو 3 سے 5 منٹ لگے ہیں اس کی بنائی ہوتے ہوئے دیکھیں اس نے گی بھی چھوڑ دیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے کالائی برتن میں کلائی میں، سب سے پہلے ہوں پہ ایڈ کرنے ہیں گاچےوں کی کالائی کے اختشوج کی ہوئے کالائی ہوگے بھائیں کے اخترافیں گاچوں کو آپ نے کاراکش کرنے سے پہلے ہی اچھے سے مدیو کر adokeh 재료 کیا بعد میں اس کو مدیو کرنا ہے پہلے چھیلنے سے پہلے بھی اس کو پہلے ہی 쓰ب!.. ش suitcase homemade کو اٹھے دیں گے د Jude دودھ جائے گا اس کو مکس کریں گے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے جیسے ہی دودھ میں اوبال آ جائے اب اس میں چمچ ہلا دیں اس کو مکس کر دیں اچھے سا اس کو ہم نے کور اس لئے کرنا ہے تاکہ گاچر جو ہے وہ اچھے سوپٹ ہو جائے تقریبا ہم نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے پکنے دیا ہے تو دیکھیں یہ اچھے سے آپ گاچر جو ہے وہ سوپٹ ہو چکی ہیں اس کو مکس کریں گے اس کو تھوڑا اور پکنے دیں گے جیسے ہی اتنا سا اس میں دودھ باقی رہ جائے گا تو اب ہم اس میں اور کچھ ایڈ نہیں کریں گے گاچریں اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں پک چکی ہیں تو ہم نے اس میں اب واقعی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہی ایڈ کریں گے بہت مزیدار حلبہ بنے گا آپ نے اس کو ایک بار ٹرائز رو کرنا ہے اب ہم اس میں یہاں پر ایڈ کریں گے چینی جتنی ہم نے سوجی لیا ہے اتنی ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ایک پاہ ہوئی میں نے یہاں پر چینی لیا ہے آپ اگر چاہیں تو میٹھا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نورمل میٹھا ہوگا اگر زیادہ پاک کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور جیسے چینی اس میں مکس ہو جائے گی تو ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر یہ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اس کو مکس کریں گے چینی بھی ہماری اچھے سے اس میں مکس ہو چکی ہے جنی نے پکنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اس میں یہاں پہ ایڈ کر دیں گے سوچی جو ہم نے بھون کے رکھی ہوئی ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں چینی جو اچھے سے پک چکی ہے تو اس میں اب ہم سوچی ایڈ کرتے ہیں آپ نے سوچی کو ایڈ کرنا ہے اور پھر اس میں چمچ کیوں ہے اس کو مسلسل تیزی سے ہلانا ہے فلیم آپ کے یہاں پہ ہے میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے ہائی فلیم مت کیجئے گا اس کو آہستہ آہستہ ذرا اس طرح سے آپ اب ہلائیں اور اس کو پکاتے جائیں بہت مزیدار ہلوہ بنتے ہیں اس کو ٹرائی کریجئے گا اور کمنٹ بوکس میں کمنٹر کے بتائے گا کہ کیسا بنائے فرینڈز ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا مت بولئے گا نیو فرینڈز جو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تقریباً دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو سوچی کے بعد اس طرح سے پکانا ہے تو ہلوہ ہمارا پرفیکٹلی تیار ہو جائے گا بہتی مزیدار ہلوہ بنے گا تو دیکھیں فرینڈز ہلوہ جو ہے اس نے آپ کے نارے چھوڑنا شروع کر دیئے ہیں دیکھیں آئل بھی اس میں شائننگ آنا شروع ہو چکی ہے ہلوہ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہے بس اب ہم اس کو اس کا فلیم ہے اس کو بند کر دیں گے اور مزیدار سا ہلوہ جو ہمارا وہ ریڈی ہے فرینڈز اس کو ٹیکرویش کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ قدوکش کی ہوئی لی ہے کھوپرا ناریل کو قدوکش کیا ہے وہ اب اس میں اٹھ کر دیں آپ چاہیں تو مزید ٹرائی فوڈ بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو چلی اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں کچھ کا حلوہ سردیو کی سوغات ہے بہت ہی یہ پسند کیا جاتا ہے سردیو میں کھانا آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا انچوائے کریں ہم نے اس کے اوپر کھوپرا جو ہے اس کو کانش کر دیا ہے ماری آج کی ریسیپی ریڈی ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ